ساتھ اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں بی سی سی آئی کے نئے ادھیکش جو کی سورف گانگولی جی کے بارے میں اور آپ سب ہی نے ان کا نام سنا ہوگا کیونکہ یہ ایک پرسدھ بھارتی کرکٹر ہیں اور بھارتی ٹیم کے کپتان بھی رہ چکے ہیں آپ انیہ قوی لیکھک اور بھی جو بھی آپ کو پرچاہ چاہیے ہوں وہ آپ ویڈیو کی پلی لسٹ میں جا کر دیکھیں جو بھی آپ کے کام کے پرچاہ ہوں کیونکہ یہاں پر جو سیریز چل رہی ہے اس میں کمپلیٹ جیون پرچاہ آپ کو ملیں گے مطلب جنم سے لے کر اور جو جو ان کے جیونکال میں ہوا ہے ساری جانکاری دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی پوائنٹ ٹو پوائنٹ مطلب کم سمائے میں اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ جیادہ جانکاری آپ کو مل جاتی ہے چلتے ہیں ان کے پرارمبک جیون پر تو سورف گانگولی کا جنم آٹھ جولائی انیس سو بہتر کو کولکاتا میں ہوا تھا ان کے ماتا پتہ چنڈی داس اور نروپا گانگولی تھے اور ان کے بھائی کا نام اسنیہا سیش گانگولی تھا وہ ایک سمردھ پریوار سے تھے اور ایک ساندار جیون جیتے تھے پچم بنگال میں ان دنوں کرکٹ کی جگہ فوٹبال سب سے زیادہ پرسد تھا اور سورف کی رچی فوٹبال ماں بھی تھی لیکن ان کے ماتا پتہ نہیں چاہتے تھے کہ میرا بیٹا کسی کھیل کو چنے لیکن ان کے بڑے بھائی جو تھے اسنیہا سیس وہ بنگال کے ایک استھر کرکٹر تھے اور کرکٹ میں کریئر بنا لے کے لیے انہوں نے اپنے بھائی کو دیکھا مطلب ان سے سیکھ لی اور آگے بڑھے انہوں نے ایک کرکٹ اکادمی کو بھی جوائن کیا اور اڑیسہ انڈر ففٹین کے لیے ایک ستک بنانے کے بعد سینٹ جی بیئرز ٹیم کے یہ کپتان بنے گانگولی کو انیس سو نواسی میں بنگال ٹیم کے لیے کھیلنے کے لیے چنے گیا تھا سنیہاں سے ان کے بھائی کو اس ورش بنگال کی ٹیم سے ہٹا دیا گیا تھا اور انیس سو نبے اکانبے سیجن میں رڈجی ٹروفی میں پربھاوسیل پردرشن کے بعد بائیں ہاتھ کا بلے باج شرکھیوں میں آیا سورف گانگولی نے اپنا انتراشتری ڈیویو انیس سو بانوے میں کیا تھا اور ورش انیس سو چھانبے میں گانگولی کو اپنا ٹیسٹ ڈیویو کرنے کا مکملہ لوٹس کے لندن میں میچ کے دوران گانگولی نے ایک سو اکتیس رن بنائے جبکہ ساتھ میں جو کی راہل دربڑ کھیل رہے تھے انہوں نے پنچانبے رن کی پاری کھیلی اگلے ٹیسٹ میں انہوں نے پناہ ایک سو چھتیس رن بنائے اور اتحاس میں دو پاریوں میں ستک بنانے والے یا تیسرے والے باج بن گئے دنیا نے گانگولی کا ادھائے دکھا اور انہیں بھارتیوں کو ان میں ایک کرکٹر کا بھوشہ مانا جانے لگا مطلب کی بھارتیوں نے سوچا کہ ہمیں ایک اچھا کرکٹر مل گیا کپتانی کا یک کیسا رہا ان کا تو انیس سو ننیانوے میں انہیں بھارتی ٹیم کا کپتان چنا گیا اور دوہجار تین میں بھارت وشو کا فائنل میں پہنچا گانگولی کے لیے یہ ٹورنمنٹ بہت اچھا رہا کیونکہ اس میں انہوں نے اٹھاون پوائنٹ ون ٹو کے عوصت سے تین ستکوں کے ساتھ چار سو پینسٹھ رن بنائے اور سورف گانگولی کی کپتانی میں دوہجار آٹھ میں آسٹریلیا کے خلاف گھریلو ٹیسٹ سیریج میں انہوں نے چار ٹیسٹوں میں چونون رن کے عوصت سے تین سو چوبیس رن بنائے تھے اور اس کے بعد انہوں نے انتراشتری کرکٹ سے سنیاس لیا تھا ان کے آنکڑے دیکھ لیں تو یہاں پر آپ کو کمپلیٹ آنکڑے کی ٹیبل بتا دیتا ہوں انہوں نے کب کب کون کون سے میچ کھلے اور کیا کیا آنکڑے رہے تو میچ انہوں نے ایک سو تیرہ ٹیسٹ کھلے اور بندے تین سو گیارہ کھلے اس کے علاوہ رن کتنے بنائے رن کی بھی آپ ٹیبل میں دیکھ سکتے ہیں حوصت دیکھ لیں ٹوٹل ستک کتنے لگائے تو سب سے پہلے تو ٹیسٹ کے ستک ہیں سولہ ہے اور ونڈے کے بائیس ہیں تو یہ کمپلیٹ ستکوں کے بارے میں ہو اچھ سکور ان کا دیکھ لیجی یہ پوری ٹیبل آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ گنگولی کی اپلک دھیاں کیا رہی تو گنگولی ایک ماتر ایسے کرکٹر ہیں جنہوں نے ونڈے انٹرنیسنل میں لگاتار چار من آف تا میچ پرسکار جیتے وہ ایک دیو سی یہ میچوں میں گیارہ ہجار تین سو تریشٹھ رن کے ساتھ سب سے زیادہ رن بنانے والے کھلانیوں میں نوے اور بھارتیوں میں تیسر استان پر ہیں آئی سی سی چیمپینز ٹروفی کے اتحاس میں دادا تین ستک بنانے والے پہلے کھلانی بھی تھے ان کا ٹیسٹ بلے واجی کا عوصت کبھی چاریس سے نیچے نہیں گیا گنگولی دنیا کے پہلے بلے واج ہیں جنہوں نے پدار پڑھ کے سماع ستک بنایا تھا اور انتیم پارے جو ان کی ٹیسٹ کی تھی وہ اس میں پہلی گیند پر آؤٹ ہوئے تھے تیس جون دوہجار چار کو راشتر پتی ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام نے نئی دلی کی راشتر پتی بھون میں سورب گنگولی کو پادمشوری آوارڈ سے سمانت کیا تھا پادمشوری پروشکار دیا گیا گنگولی کو دوہجار تیرہ میں پسچم بنگال سرکار کی طرف سے بنگا بھبوشن پروشکار سے بھی سمانت کیا گیا تھا اور اس پرکار سے ان کے یہ کچھ سمان اور پروشکار رہے رہا اور آپ اس کمپلیٹ جیون پرچے کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر زیادہ کچھ ایڈ نہیں کیا ہے کیونکہ ایڈ کرنے کی کوشش کرتا تو بہت سارے ان کی پاریوں کو بھی دکھا دیتا وہ بھی تو لمبا ہو جاتا جیون پرچے لیکن یہاں یہ سورٹ اینڈ سویٹ بہت بڑھیا پرچے ہے تو آپ کو جب بھی آوشکتہ ہو یا آپ کے کام آ جائے گا